شہدائی کر بلان کی اسیم قربانی کیا نیستان حویلی سے برامد ہونے والا مرکسی جلوس مسجد وزیر خان پہنچ گیا مرکسی جلوس اندرون لہور میں موجود سو کے قریب امام بارگاہوں سے گسرے گا مرکسی جلوس آج مغرب کی وقت گامش شاہ امام بارگاہ پہنچ کر اکتتام بزیر ہوگا بابند راستوں کے قریب سیکیورٹی اہلکار جلوس کے راستوں پر تائیونات واغ ٹھو گیٹس اور میٹر ڈیڈکٹرز کے ذریعے شروع کا کی تلاشی پنجاب بھر میں یوم آشور کے جلوس سخت سیکیورٹی حسار میں اپنے روایتی راستوں پر رام دوا صبح بھر میں سیکیورٹی ہائی الارٹ حساس مقامات پر پولیس کی ضافی نفری تائیونات آئی جی پنجاب ڈکٹر اسمان انور کہتے ہیں پنجاب پولیس کے ایک لاکھ پچیس ہزار سزائر اہلکار سیکیورٹی پر تائیونات ہیں علماء کرام، کمیونٹی ڈیڈرز، سیکیورٹی آفیسرز کے تاون سے یوم آشور کا پورم انعقاد یقینی بنائیں گے یوم آشور پر لاہور پولیس کے سیکیورٹی کے بہترین منتظامات گیارہ ہزار ستائر دفسران اور اہلکار مجالیس جلوسوں کے سیکیورٹی پر معمول ستاداروں کے سیکیورٹی کے لیے شہبر میں 127 ناکے لگائیں گے سی سی پیو لقار بلا صدری کا میانہ کہتے ہیں جلوس کے شرکہ کو تین درشانتی اثار پر مبنی، حفاظتی سیکیورٹی فراہم گئے گئے ہیں جلوسوں اور مجالیس کے اقتتام تک سیکیورٹی ہائی رکھ رہیں گی کسی قسم کے حیرسل دوئی ناخیر اور خفتہ ہرگز پرداشت نہیں کی جائیں گی ڈی ای جی آپریشنز کا ڈی سی آفیس کنٹرول روم کا دورہ مونیٹرنگ پر معمول آفیسرز کی محمد فیصل کامران کو بریفنگ ڈی ای جی آپریشنز نے جلوس کے روٹس پر لگائے جانے والے کیاملوں سے مونیٹرنگ کی عمل کا جائزہ لیا دس میں محرم الحرام کی مرکزی جلوس کے راستوں پر روڈ کلیرنس کیلئے ٹرافک پولیس چوکرس ڈیویرن افسران کی نکران ہی میج ہے ڈی ایس پی ایک سو دس ٹرافک انسپیکٹر ایک سو چالیس پیٹرولنگ افسران اور ایک ہزار تین سو نفے وارڈن سائرنات لاستہ ایپ کے ذریعے شہنوں کی لمحہ بر لمحہ اگاہی جاری شادرہ سل اور مال آنے والی ٹرافک کو ریل وی سٹیشن جبوشی کی طرف سے آنے والی ٹرافک آؤٹ فال روڈ کے راستے بند روڈ کے جانب مورتی گئی ہے کربلا کے پیاسوں کی یاد میں جگہ جگہ سبیل لنگر نظر و نیاز کا سلسلہ جاری کہیں شربت اور دودھ کی سبیلیں تو کہیں بریانی اور نان حلیم کی تقسیم کرتبہ چوک کے مقام پر عزداروں کے لیے کھانے کا بڑے پیمانے پر احتمام حلوہ پوری نان جلیبیاں تقسیم کی جاری ہیں محرم الحرام کے حوالے سے تو بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اور جو قربانیاں دیئے ہیں اہل بیعت نے اس حوالے سے ان کی یاد میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آٹھ محرم سے ہم شروع کرتے ہیں اور دس محرم کی شام تک مسلسل جو ہے نا ہمارا تقریباً بارہ گھنٹے سے زیادہ ہمارا لنگر چلتا ہے بریانی اور زردے کا احتمام کرتے ہیں اور تقریباً اس کو پندرہ سال ہو گئے ہیں اس کے لنگر کو چلتے ہوئے اور پانچ سو کے قریب ہماری یہ دیکھیں بنتی ہیں ماشاءاللہ اور آپ اندازہ لگر لیں کہ یہاں پر ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں صبح سے لے کے شام تک صبح نومی آل دن صبح نومی آل دن صبح نومی آل دن رات گیارہ بارہ بجے تک ہمارا یہ لنگر جب بھی باطل کے سامنے قلمہ حق بلند کرنے کا ذکر آئے گا تو شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو یاد کیا جائے گا شہدائے کربلا نے مظلوم انسانیت کو باطل کے سامنے ناجھکنے اور ظلم جبر کے قلاب ٹرچانی کا درست دیا واقعہ کربلا حضرت امام اچین دجیل اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی بے مثل عظم حوصلے اور لاقانی شہادتوں سے عبارت ہے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا پیغا ورسی ریالہ پنجاب مریم نواشیف نے امتبائی قابن کا حمدان کربلا میں قربانی اہل ایمان کی جذبات کو امتحان اور ابتنا کے وقت میں چلا بچتی ہیں آج کشمیری اور فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کو آسمائشوں اور مصائف کا سامنا ہے فلسطینی اور کشمیری عوام کی جدو جہت ان کے جذبے کا ثبوت ہے واقعہ کربلا سے سبق سیکھتے ہوئے اتحاد اتفاق کا مظاہرہ کرنے ظلم اور شبر اور باقل قوتوں کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت سوائی وزیر چودو شافعہ حسین کہتے ہیں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھوں نے میدان کربلا میں جانے دے کر حق کا پرشم بلند کیا شہدائی کربلا نے اپنی جانوں کا نصرانہ پیش کر کے باطل کے سامنے ناجتنے کا سبق دیا وزیر بلدیا زشان رفیق بولے باقلے کربلا نے ہمیشہ کیلئے امت کو حق کیلئی ڈرشانے کا درستیاں شہدائی کربلا کی زندگی اور ان کی شہادت دونوں ہمارے لئے مشل رہے ہیں اڈیشنل چیف سیکٹری احمد رضا سرور کی چیف سیکٹری پنجاب کا قائم مقام چارج سوپ دیا گیا چیف سیکٹری پنجاب زاہی دکتر زمان آٹھ روزہ دورے پر سویسر لینڈ پہنچ گئے زاہی دکتر زمان سمیت چارہ صبحوں کے چیف سیکٹری اس پولیو کانفرنس میں شرکت کریں تعلیمی امرجنسی سے نمبر دس ماہ ہونے کے لئے بجھٹ میں اصافے کے ساتھ دو ہزار باتیس سرب روپے مختصر مزیشتہ سال جی ٹی پی کا ایک اشاریہ اکاون فیصد تعلیم پر خرچ کیا گیا مفاقی سیکٹری مہور الدین بولی بجھٹ میں اصافہ تعلیمی امرجنسی کو پورا کرنے کے حکومتی عظم کا ثبوت ہیں یہ اصافہ مفاقی اور سوائی حکومتوں کے جانب سے مشتر بارشیں برسانے والے نئے نظام نے ملک میں اپنے قدم رکھ دیئے آج سے 21 جولائی تک ملک گر بارشوں کا امکان پی ڈی ایم اے کے مطابق تیز بارشوں کے باعث گلیات اور جنوبی پنجاب کے پہاڑی ندی نالے بپھر سکتے ہیں سوبے کے بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کے بھی امکانات موجود